ہیلو جی ویلکم ہوگئے آپ سب کا آج ہے جمعہ اور ہم نکل پڑے ہیں سپر مارگٹ کی طرف سپر مارگٹ میں انٹری کرتے ہی سب سے پہلا جو کام ہے ٹرالی اٹھائی اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں پرائزز کتنی زیادہ ہو چکی ہیں سب چیزوں کا جو بہو ہے بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے پاکستان میں ہی خالی مہنگائی نہیں ادھر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہیں یہ جتنے بھی آپ کو پرائز نظر آ رہے ہیں آپ ان کو سکسٹی کے ساتھ ضرب دے گئے پاکستانی روپیز میں جان سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے بروکلی اور اس کی قیمت ہے 3.29 اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پڑی ہے بندی اور ہمارے شاہ صاحب جو ہیں وہ بینگن کی طرف جا کے ان کا معاینہ کر رہے ہیں کہ بینگن کس طرح ہے لیکن بینگن بھی کافی زیادہ مہنگے تھے چھے رنگٹ کے پر کے جی اور یہ والے جو تھے یہ پندرہ رنگٹ کے تھے یار اس میں کیا ہے اور ساتھ میں جو مجھے نظر آئے تھے وہ جی تھے بلیک کیونکہ پاکستان میں نارملے جو ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کس کلر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی مولی گاجر سارا کچھ بندی جو بھی آپ لیں گاجر کی ریٹ ہے جی چار رنگٹ اور اس کے ساتھ میں ہے جی بندی جو کا میری فیوریٹ ہے کھانے میں اچھی لگتی ہے بندی بھی یہ لوگ سب کچھ پیکنگ میں رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر خراب نہ ہوئیے پڑے ہیں جی قدو شریف اور یہ پانچ رنگٹ کے پر کے جی اس کے بعد انڈے کا سیکشن آگیا انڈے کا پرائز ہے ایک ٹرے کا سولہ رنگٹ تو کیونکہ ملیشن لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں انڈا اور مرگی گارلک جو ہے یہ بہت زیادہ مہنگی تھی یار اٹھارہ رنگٹ کی اور سبز مرچ کیارہ رنگٹ کی پر کے جی پاکستان میں اگر آپ اس کو کنورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں بھی مہنگائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی چلی پاکستان میں تو چلی کو کوئی پوچھتا نہیں لیکن یہاں بھی چینیز لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں چلی کھانا اور یہ ہے جی سب سے قیمتی جی سٹماٹر جو کہ ہیں چھے رنگٹ کے پر کے جی اور اس کے ساتھ ہیں جی ہمارے پاس علو جو کہ ساڑھے ساڑھے تین رنگٹ کے اس کے بعد ہے پیاز جو اڑائی رنگٹ کے کے جی ہیں اور اس کے ساتھ یہ والا جو پیاز ہے یہ اور قسم کے ہے اور یہ بھی چھے رنگٹ کا اس کے بعد پھیر آگئے علو 3.29 کے جی اور اس کے بعد ہم نے لیبل لگو ہے یہاں سے کیونکہ لیبل لگوانا ضروری ہے لیبل کے بغیر وہ آپ کا جو ہے بیل نہیں بتائیں گے یہ سٹیکر لازمی ہے اس کے بعد میں دوسری طرف گیا جہاں پہ ازر صاحب چھوٹے اور بڑے علو لگ کر رہے تھے کیونکہ یہ بولتے ہیں میں بھی انجینئر ہوں اور منڈی میں یہ چھوٹے اور بڑے علو جو میں اولا کرتے ہیں یہ ہے جس ایکشن دال کا اکثر مجھے ماشکی دال ڈھونڈنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے کیونکہ مجھ پتہ نہیں چلتا بعض وقت کے ماشکی دال کون سی ہے اور دوسری باہر کا نظارہ بہت ہی آؤٹسٹرننگ تھا بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی یہ سب جو ہے فروزن محال ہے اس میں سب سی فوڈ ہے مچھلی وغیرہ یہ ہے وہ اور اللہ جانے پتہ نہیں کب کب کی پڑی ہوتی ہے ساتھ ہمیں ڈونڈنا تھا کہ بیسن کدھر سے ملے گا بیسن کی تلاش جاری تھی میری جو ٹرالی تھی وہ ایکسیڈنٹ کر رہی تھی بار بار اور پھر ہمیں نظر آگی چکن ک نور جو کہ کھانے میں بہت ہی لسی لگتی ہے وہ بھی لے لی یہ ہے جی سیکشن ٹماٹو کا کیچپ اور پھر ہمیں ایک بنگالی بھائی نظر آیا اس کے بولا کہ یار ہماری تھوڑی سی ہلپ کرو اور ہمیں تیل دو کیونکہ ملیشیا میں جو تیل ہے وہ آج کل شاٹ ہے جو پیکنگ والا تیل ہے یہ تائی بھی پتہ نہیں کیا ٹرالی تھی اس کو بھی نہیں میر رہا تھا اس کے بعد کافی زیادہ ترلے منتے کرنے کے بعد اس نے بولا میرا یہاں پہ انتظار کریں اور میں ایسے آتا ہوں واپس جیسے نواز شریف حضر صاحب بولتے ہیں کہ میں نے کیمرے میں نہیں آنا مجھے شرم آ رہی ہے میں موٹا ہو گیا ہوں شاہ صاحب بھی کیمرے میں آئے اور ساتھ میں پیٹ میں آت رکھ لی ہے اور بولتے ہیں ہو اللہ پیٹ میرا نہیں ہے لیکن پھر ان کو ماننا پڑا کہ یہ میرا ہی ہے اس کے بعد میں انسنیل آگے اور سب دردر چلے کہ کافی منتے کرنے کے بعد ہمیں مل گیا جی ہمارا تیل اور اس نے بولا کہ بھائی تین سے زیادہ نہیں لینا ورنہ پولیس پکڑ لے گی مطلب اس نے ہم ہمیں ڈرائیا لیکن الاؤ نہیں ہے تین سے زیادہ پھر ہم نے تیل لیا اور گھر کو نکل پڑے راستے میں ہمیں نظر آگے جارہا ہمیں بیسن چاہیے کیونکہ موسم ہے بارش کیا اور بیسن کے ساتھ پکوڑے نہ ہو تو مزہ نہیں ہے اس کے بعد کافی ٹونڈنے کے بعد نہیں ملا اور پھر ہمیں مایوسی کے ساتھ واپس جانا پڑا کاؤنٹر پہ جہاں پہ ہم نے کروانا تھا بل ازر صاحب اپنا جو سارا سمان ہے وہ کاؤنٹر کے اوپر آ کر رہے ہیں اور بھائ لیفٹ آ گئی لیکن کچھ دیر کے بعد اور جیسے ہی لیفٹ میں بیٹھے پہلے ہی دو بشندے موجود تھے شاہ جی نے اپنا لمبوہ بازو کر کے گرانڈ فلور کا بٹن تبایا اور چلے گئے نیچے نیچے جاتے ہی جب ہم نے دیکھا تو آگے سے بارش نے ہمارا ویلکم کیا اور جلدی جلدی ہم باگ کے گاڑی میں گئے اور شاہ جی کو میں نے بولا کہ شاہ جی پلیز ہے میرے لیے دروازہ کھولنا کیونکہ میرے ہاتھ میں تھا موبائل سارا سمان گ گاڑی میں رکھا اللہ اللہ گار کے بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے گھر میں پہنچ دے پھر انہوں نے بولا کہ بیسن تو بہت ضروری ہے پھر میں بیسن ٹونڈنے کے لیے انڈین دکان پر چلا گیا جہاں سے میں نے بیسن لیا ساتھ میں آٹا لیا اور اس کے بعد مجھے لینا تھا میدہ وہ سب چیزیں لیں اور میں واپس کی طرف نکل پڑا میرا ویٹ گا رہے تھے باہر یہ لوگ اور جیسے ہی میں گھر پہنچا بارش بھی شدید تیز ہونے لگے تھی میں میں نے اپنے شوز وغیرہ اتارے اور جیسے میں اندر گیا تو مجھے تین لاشی نظر آئی جو کہ صبح سے سو رہے تھی لاشی نہیں ہے یہ ویسے ہی لیٹے ہوتے ہیں بہت شدید لگی ہوئی تھی سب لوگ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئے تھے کیچن میں جیسے آج کوئی دربار پر لنگر بنے گا یہ جو ہمارے بھائیں آٹا گور رہے ہیں ساتھ مسالہ تیار ہو رہے ہیں پکوڑوں کے لیے اور یہ پکوڑے ریڈی ساتھ میں روٹیاں گرم ماں گرم جو کہ میں پکا رہ تھا سب نے مل کے کھانا کھایا بہت مزا آیا اور اس کے بعد میں نکل پڑا اپنے ایک دوست کو لینے کے لیے کافی زیادہ میں نے اس کا ویٹ کیا بسٹا پہ لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا اور میں واپس آ گیا اس کے بعد میں اور ساکر گئے مارکٹ میں کچھ کام کے لیے ساکر میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے وہ رہا تھا کہ تمہاری ٹوپی آر ٹائم ایسی رہتی ہے چھوڑ دو اس کے بعد میں گھر پہنچا اور میں تھک چکا تھا اور میں لیٹا پانی لینے کے لیے میں ن نکل پڑا اور ساتھ مغرب کی ازانیں ہونے لگئی میں اور رحمان نماز کے لیے مسجد میں چلا گئی یہ ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ کس دن اس کا بھی ویڈیو فل آپ کو بنا کے دکھائیں گے نماز بڑھنے کے بعد میں چلا گیا بینک میں مجھے تھوڑا زیادہ کام تھا بینک سے واپسی پہ میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو چکے دس بچ چکے تھے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اور مجھے بھی آپ جانا ہے گھر گھر جا کے میں نے سنا ہے یہ آپ کو نظارہ دکھا دی ہے میں نے شام کا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر